دلی پہنچنے پر محکمانتی اشیو گہلود میڈیا سے مخاطب ہوئے اس دوران انہوں نے ملکہ ارجن کھڑ گئے کہ کانگریس کی ادھیکش بننے کولی کر کہا کہ آج ایک نئی شروعات ہو رہی ہے دلیت نیتا کو ادھیکش بننے کا موقع ملا ہے یہ بڑی بات ہے محکمانتی نے کہا کہ دیش بھر کے دلیت بھر کو بھروسہ ہے کہ کانگریس کا ادھیکش بننا اور بنانے کا ایک جو طریقہ ہے وہ شاندار رہا ہے ہم بار بار انہیں شب کاملہ دیتے ہیں اور اس درمیان کیا کچھ کا آئیہ کو سنوا دیتے ہیں آج ایک نئی شروعات ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ملکر کے کھڑ گئے صاحب کو کیسے سیو کر سکتے ہیں اس میں ہمیں صاحب تت پر رہیں گے دلیت نیتا کو ایک موقع ملا ہے دلیت بننے کا بہت بڑی بہت بڑی بات ہے بہت بڑا فینسلہ ہے پورے دیش کے دلیت بڑی کے لوگوں کو بھی ایک وشفات جمعہ ہے کہ ہماری اتنی اتحرک پارٹی کانگریس پارٹی اس کی ادھیکش بننا معنی رکھتا ہے اور کھڑ گے صاحب کو یہ افسر ملا ہے ہم تو بار بار ان کو بدہ ہی دیتے ہیں سب کاملہ دیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ دلیت بڑی کا فائدہ ملے گی ملے گا پارٹی کو دلیت کا ملے گا پچھلوں کا ملے گا عام لوگوں کو ملے گا اور چاہے وہ کوئی جاتی دھرم بر کا آدمی ہو کھڑ گے صاحب کی پرسنٹی ایسی ہے لمبا انبا اوہی رات نیتی میں میرا ماننا ہے کہ ان تمام باتوں کو فائدہ جو ہے کھڑ گے صاحب کے بننے کا فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گا اس کو ملے مکمنتی اشیو گہلود نے کہا کہ آخر تک کوشش کی تھی کہ راہل گاندھی پارٹی کے دیکش بنے اور پی ام موڈی کا مقابلہ کرے اور وہ کر بھی رہے ہیں بھارہ جوڑو یاترہ کو پورا سمرتھن مل رہا ہے اس دوران مکمنتی اشیو گہلود نے کن سرکار پر جم کر نشانہ ساتھا اور میڈیا سے کہا کہ جو بھی دکھ رہا ہے وہ سچ ہے میڈیا تو انڈی اے سرکار کے دباؤ میں دیش کو غلط دکھا رہی ہے اور یہ دیشت میں نہیں ہے میڈیا ایک طرفہ کام کر رہا ہے ساتھی کہا کہ کانگریس کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ یہ بینہ کسی سادھن کے پارٹی کو لڑائیں لڑنی ہے گانڈی جی کی اچھا تھی کہ ایک بار نون گانڈی بنے ادھی اکس حالانکہ لارٹ مومنٹ تک یہ پریاد ہوئے کہ رہا جی ادھی اکس بنے باپس تو وہ ہی چونتی دے سکتے ہیں مدی جی کو اور سرکار کو ہنڈی گورنمنٹ کو جو دے رہے ہو چیننج بہت بڑے دیش کے سامنے یہ میڈیا دکھا رہا ہے وہ سب کو سچ نہیں ہے وہ دباؤ میں دکھا رہا ہے یہ میڈیا دکھا رہا ہے یہ انڈیا گورنمنٹ کے دوا میں دکھا رہا ہے